اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِقِ ازان کی ابتداء کس طرح ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب مشورہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پہلا مشورہ کیا آیا کہ ایک جھنڈا جو ہے وہ بلند کر دیا کریں گے جب جھنڈا بلند ہوگا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جھنڈا بلند ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا وہ سارے ہکٹھے ہو جائیں گے حضور نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا پھر دوسری تجویز دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شبور بجایا کریں گے یہ شبور وہ ہوتا ہے سینگ سے بنا ہوتا ہے جب اس میں بندہ بولتا ہے پھونکتا ہے تو بڑی اونچی آواز نکلتی ہے اس کے یا رسول اللہ شبور بجایا کریں گے تو جہاں تک آواز جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لوگی کٹھے ہو جائیں گے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو حازہ من عمر الیہود یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے یہ جو شبور بجانا ہے وہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو کٹھا اس طرح کرتے ہیں پھر اسی طرح حضور کی بارگاہ میں کہا گیا کہ حضور دو لکڑیاں بجا دیا کریں گے اس طرح مشورہ جو دے رہے تھے سارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہوا من عمر النصارہ یہ تو نصرانیوں کا کام ہے وہ اس طرح آواز دیتے ہیں تو یہ مشورہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو رہا تھا مجلس برخواست ہو گئی ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید یہ بیمار تھے تھوڑے مسجد میں ہی لیٹ گئے انہیں نیدہ آگئی تو خواب میں انہوں نے آزان کے کلمے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح ہوتے ہی نا حضور کی بارگاہ میں آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نامت اچھی طرح سویا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا درمیانی کیفیت تھی کہ مجھے یوں لگا کہ ایک آدمی آیا ہے اس نے قبلہ روح کھڑے ہو کے یہ الفاظ کہے ہیں جو ازانم دیتے ہیں نا وہ الفاظ سنا دی اللہ اکبر اللہ اکبر آقا علیہ السلام سے کیا کہا کہ حضور ایک آدمی آیا اس نے قبلہ روح کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے دوبارہ پھر یہی الفاظ کہے لیکن اس دفعہ اس نے قد قامت السلام میں کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اراک اللہ خیرہ اللہ نے تجھے بڑی اچھی چیز دکھائی ہے انہوں نے یہ خواب سنایا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے میں بلال کے مقدر پہ قربان جاؤں حضور فرماتے ہیں بلال کہاں ہے جب بلال پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن زید یہ جو کلمیں تم نے سیکھے ہیں یہ کلمیں حضرت سیدنا بلال عبشی کو بھی سکھا دو حضرت سیدنا بلال عبشی کو انہوں نے وہ کلمیں آزان کے سکھائے تو حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ بھی نہ گھر سے جلدی جلدی نکلے اور راوی لکھتا کہ چادر بھی صحیح طرح سے نہیں سمیٹی تھی وہ بھی زمین پر گسٹتی ہوئی آ رہی تھی آپ حضور کی باردہ میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابھی خواب میں میں نے بھی یہی کلمیں سنے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تمہیں سکھانے کے لئے آیا تھا تمہاری ازان کا طریقہ بتانے آیا تھا تو یہ الفاظ اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہی الفاظ ازان کے لئے ہوں گے لیکن چونکہ امتیوں کے دل میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے حضور اوروں کی زبان سے سنوانا چاہتے اس کا انتظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فرما دیا تو اس طرح حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام کے پہلے معزن قرار پائے سب سے پہلی ازان اسلام میں اس روح زمین پر کس نے دی ہے حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل میں کوہسار میں میدان میں سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور کے ساتھ ہیں حضور نے یہی ارشاد فرمایا بلال کہا ہے بلال سے کہو ازان دے عرب کی گلیوں میں ایک سناتہ چھا جاتا تھا یہ کس کی آواز ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک وہانہ بنی علامہ اقبال فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری